دوستو کہا جاتا ہے کہ دو ممالک کے درمیان دوستی نہیں ہوتی بلکہ دو ممالک کے درمیان ملتی قربت صرف اپنی ملکی مفاد کے خاطر ہوتی ہے جسے دوستی کا نام دیا جاتا ہے ہم میں سے اکثر لوگ پاکستان کے صدر ایوب خان کے اس امریکی دورے کے بارے میں تو جانتے ہیں جس پاکستانی صدر کے استقبال خود امریکی صدر جان ایف کینیڈے نے کیا تھا صدر ایوب خان نے یہ امریکی دورہ 1961 میں کیا تھا اور اس دورے کے دوران امریکی صدر نے اپنی گاڑی میں نیو یوک شہر کی شہراہوں پر سیر کروائی جہاں ہزاروں امریکی پاکستانی صدر کا استقبال کے لیے موجود تھے لیکن کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ صدر ایوب خان کے علاوہ ایک اور پاکستانی بھی ایسا ہے جس کا استقبال کے لیے خود امریکی نائم صدر ائرپورٹ پہنچے تھے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ پاکستانی نہ تو پاکستان کا سب براتا نہ کوئی سیاستان اور نہ ہی کوئی فوجی اور نہ ہی کوئی ارپتی بزنسمن بلکہ یہ ایک عام پاکستانی مزدور تھا اس عام پاکستانی غریب مزدور کا نام بشیر احمد اور یہ پاکستان کے شہر کراچی میں اون چلاتا تھا وہ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ امریکی کا نائم صدر کسی عام پاکستانی شخص کے استقبال کے لیے خود ائرپورٹ جائے در حقیقت عام پاکستانی کے اس استقبال کے پیچھے ایک انتہائی دلچسپ اور حیران کن کہانی چھپی ہے 20 جنوری 1961 کو جب جان ایف کینیڈے امریکی صدر بنے تو اس کے ساتھ ہی امریکہ کے نائم صدر کا عوضہ لینڈن جانسن کے پاس آگیا اسی سال امریکی نائم صدر لینڈن جانسن پاکستان کے دورے پر آئے تاکہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات مزید بہتر ہو سکے اس دورے کے دوران امریکی نائم صدر نے اس وقت کے پاکستانی صدر ایوب خان سے ملقات کی لیکن امریکی نائم صدر کا یہ دورہ کسی اور وجہ سے ہی یادگار اور تاریخی من گیا امریکی نائم صدر اپنے دورے کے دوران کراچی میں موجود تھے جبکہ ان دنوں کراچی کو دنیا بر کے لیے معاشی رول موڈل کی حیثیت حاصل تھی ایک روز جب امریکی نائم صدر لینڈن جانسن کا قافلہ جب کراچی کی کاساس روڈ سے گزر رہا تھا تو اس وقت سڑک پر ایک مزدور بشیر احمد بھی اپنے اون کے ساتھ موجود تھا بشیر احمد نے امریکی نائم صدر کے قافلے کو دیکھ کر دو سے ہی ہاتھ ہلایا اور امریکی صدر کی نظر بشیر احمد پر پڑی تو اس نے گاڑیوں کو روکنے کا کہا اور پاکستانی سرکاری حلکار سے کہا کہ بشیر احمد سے ان کا تعرف کروائے جائے جس کے بعد لینڈن جانسن گاڑی سے اتر کر بشیر احمد کے پاس چلے آئے بشیر احمد سے اس کا حال پوچھا اور ساتھ ہی دوستی کی پیشکش کر ڈالی یہ ایک انتہائی دلچسپ صورتحال تھی بشیر احمد نے پیشکش قبول کر لی جبکہ امریکی نائم صدر نے واپس جاتے ہوئے بشیر احمد کو امریکہ آنے کی دعوت بھی دی بشیر احمد کے وہ مکمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ کبھی امریکہ بھی جائے گا اور وہ بھی امریکی حکومت کا میمان بن کر کیونکہ بشیر احمد ایک غریب مزدور تھا جو اپنا گزر بزر اون چلا کر کرتا تھا لیکن امریکہ کے نائم صدر نے اس دعوت اور دوستی پر انتہائی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا اور امریکہ پہنچنے کے بعد امریکہ کے نائم صدر نے اکتوبر 1961 میں باقیدہ بشیر احمد کو امریکہ آنے کی دعوت دی اور بشیر احمد کی امریکہ آمد پر اس کے استقبال کے لیے خود ائرپورٹ پہنچ گئے یہ تاریخ کا ایک انوکہ واقعہ تھا ائرپورٹ سے بشیر احمد کو واشنگٹن لے جائے گیا اور وہاں صدار کی محل کی سیر کروائی گئی اور ساتھ ہی بشیر احمد کو امریکی صدر جان ایف کینیڈے کے آفیس بھی لے جائے گیا اس موقع پر بشیر احمد نے امریکہ کے ایک سکول میں بھی تقریر کی جہاں ان کے ساتھ امریکی نائم صدر کی اہلیہ اور بیٹی بھی موجود تھی بشیر احمد کے ساتھ ایک مترجم بھی موجود رہتا تھا اس دورے کے دوران امریکی نائم صدر لینڈن جانسن بشیر احمد کو اپنے ذاتی گھر بھی لے گئے جہاں دوپیر کے کانے کا احتمام تھا اس موقع پر بشیر احمد کے لیے نہ صرف خاص طور پر حلال گوش منگوائے گیا بلکہ ایسے آئٹم بھی تریار کروائے گئے جنہیں ہاتھوں سے کھائے جا سکتا تھا تاکہ بشیر احمد کو کسی قسم کی مشکل پیش نہ آئے اس کے علاوہ ایک اور موقع پر کانے کے دوران امریکہ کے چار بڑے بینگو کے سبراہان بھی موجود تھے اور ان سب نے بھی کانٹے اور چمچ کے بجائے ہاتھوں سے ہی کانا کھایا بشیر احمد کو فارڈ موٹر کمپنی کی جانب سے ایک گاڑی کا تحفہ بھی پیش کیا گیا اور امریکہ میں بشیر احمد کی مہمان نوازی کسی ملک کے سربراہ کی مانند کی گئی اس دور میں ایک پاکستانی مزدور کے امریکی دورے کو پرپور میڈیا نے کوریچ دی بشیر احمد کے واپس پاکستان آنے کے بعد امریکہ کے نائب صدر نے انہیں عمرے کی ادائی کے لیے سعودی عرب بھی بجھوایا اور اس کے سارے انتظامات بھی خود لینڈن جانسن نے کروائے 1963 میں امریکی صدر جون ایف کینیڈے کو قتل کر دیا گیا جس کے بعد اس وقت کے نائب صدر یعنی لینڈن جانسن امریکہ کے چتیسوے صدر بن گئے بشیر احمد اور لینڈن جانسن کی اس بہمثال دوستی کے بارے میں زیادہ معلوماتوں حاصل نہیں لیکن بشیر احمد پنرہ اگس 1992 میں اپنے انتقال کے بعد اپنی دوستی کی ایک انوکی کہانی چھوڑ گئے دوستو اس کے ساتھ ہی آج کے اس ویڈیو کا احتدام ہوتا ہے مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا